اسلام علیکم ایری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو فائنلی فائنلی توڈے وی آر میکنگ حلیم بہت مزے کی یہ بنتی ہے ایزی سا میتھر آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور اس کو کھانے کے بعد آپ واوا ضرور کریں گے بہت آسان سا میتھر ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے ایزی سے بیسک سا انگریڈینٹس ہم اس کے لئے یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو دالیں دکھا دیتی ہوں جو ہم نے یہاں پہ لینی ہے چنہ ڈال لی ہے ہاف کپ مون کی ڈال لی ہے ہاف کپ مسور کی ڈال لیں گے وہ بھی ہاف کپ ساری چیزیں جو ہے ہم نے میر کر لینی ہے ایک ہی کپ سے اور ہاف کپ میر کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے جو لیا ہے دلیا گندم کا یہ بھی ہاف کپ لیا ہے اور لاش میں ہمارے پاس ہے ماش کی ڈال ہاف کپ اور یہ جو سینٹر میں ہے یہ بھی ہمارے پاس ہاف کپ چاول ہیں اور اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں جو کہ ڈالیں ہم نے لینی تھی اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے ساری چیزوں کو میک شور کہ اچھی طرح سے آپ ان کو صاف کر لیں کوئی اس کے اندر پتھر وغیرہ نہ ہو اس کے بعد آپ نے ایک بار ان کو واش کر لینا ہے اچھا یہاں پہ ایک دو طریقے ہیں کہ اگر تو آپ نے اس کو پتیلے میں بنانا ہے تو پھر آپ ڈال کو تھوڑی دیر بگو دیں مطلب دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اگر آپ نے اس کو پریشر ککر میں بنانا ہے تو پھر بگونے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار واش کر لیں اور that's it اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آدھا کلو گوش دیا ہے پیاز لیا ہے ایک اور دس سے بارہ لسن کی جمعنی ہے اس کے بعد جو ہم نے دالیں ساری واش کیوئی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور مسالوں میں میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے سابت زیرہ لیا ہے دھنیا پاودر حلدی اور لال مرچ جو ہے وہ میں ساریوں کے منشن کر دی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ابھی دو مسالے اس کے اندر ہم نے اس ٹائم پہ نئی ڈالنے ایک چارٹ مسالہ اور ایک گرم مسالہ دونوں یہ مسالے جو ہیں وہ اینڈ پہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں 2 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ گارلک ہم نے تھوڑا سا ویسے بھی ڈالنا ہے اور جو پیسٹ ہوگی وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے اس کے بعد اس کے اندر سات سے آٹھ کلاس ہم پانی ڈالیں گے میں نے یہاں پہ آٹھ کلاس ڈالے تھے اور آپ چاہیں تو سات بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اس کو پریشر ککر میں پکا لینا ہے پچیس منٹ کے لیے اور پچیس منٹ جو ہے اس کے اندر ہمارا پانی بھی جو ہے درائے ہو جائے گا اور گوشت اور دالیں جو ہیں وہ بھی گل جائیں گی تو جب پچیس منٹ ہو جائیں تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں ککر کو اس کے بعد اس کا ڈکن ریموف کریں اور یہ اب میں نے اس کو ایک اور پتیلے میں نکال لیے کیونکہ ککر جو ہے وہ ہمیں چاہیے تھا تو یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو سارا مٹیریل ہے دال اور گوشت کا اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اچھا یہاں پہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کا ریشہ زیادہ ختم نہیں کرنا چاہتے تو آپ وڈن سپون سے اسی طرح اس کو میش کرتے جائیں اور اس کا جو سارا گوشت ہے اور دالیں جو ہیں وہ میش ہو جائیں گی اسی طرح سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بلینڈر جگ میں ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں تو یہ بالکل سمودھ سا ایک اس کا ٹیکسٹر ہو جاتا ہے اور جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی سارا کچھ گرائنڈ ہو جاتا ہے سارا بیچ میں تو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں اگر ویسے اگر آپ کو ریشہ تھوڑا بڑا رکھنا ہے تو آپ اس کو ویسے بھی ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری حلیم اب اس ٹیم پہ ساری گرائنڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ایک پتیلے کے اندر نکال دیں گے اور اب ہم نے جو کرنا ہے اس کو دوبارہ سے گرم کرنا ہے پہلے تو ہم نے اس کو پورا تھنڈا کر لیا تھا اور پھر اس کو گرائنڈ کیا ہے تو اب فلیم دوبارہ سے اون کر دیں تاکہ تھوڑا تھوڑا گرم ہونے شروع ہو جائے اور اس کے اندر ہم ایک سے دو لیمو کا جو ہے جو اس ڈالیں گے لیمو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں دو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن لازم ہی ڈالیے گا ہم نے اس کے اندر کھٹا فلیور دینا ہوتا ہے اور ساتھ ہی جب تک حلیم ہماری گرم ہو رہی ہے ہم اس کا ترکہ بنا لیتے ہیں تو پین کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کپ آئل کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے آئل نہیں ڈالا ہوا حلیم میں تو ایک کپ جو ہے وہ کافی ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک پیاز ڈالا ہے چوب کر کے اور اس کے اندر میں نے ہری میچیں ڈالی ہیں ہری میچیں جو ہے وہ دو سے تین کافی ہوں گی اور اب ہم نے اس کو لائٹ براؤن سا کرنا ہے جب اس طرح سے اس کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر اگین جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے ٹو ٹی سپون پہلے جو ہم نے ڈالا ہوا تھا اس کے اندر جب ہم نے اس کو کوکر کے اندر پکایا تب ہم نے ڈالا تھا اس ٹائم پہ جو ہم ڈالیں گے اس کا فریش فلیور آئے گا اور جو پہلے والے کا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ٹیسٹ نہیں دیتا تو اس ٹائم پہ آپ کو تڑکے میں دوبارہ سے اس کے اندر ڈالنا پڑے گا اس کے بعد تیس سے چالی سیکنڈ اس کو سوتے کریں اور یہ ہمارا ترکہ بھی تیار ہے اس سے حلیم جو ہے وہ بھی گرم ہو چکی ہے تو اب یہ ہم سارا جو ترکہ تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو گانش کریں ہرے دنیے کے ساتھ لانچ میں ہم اس کے اوپر آپ ڈالیں گے اس ٹائم پہ چارٹ مسالہ اور گرم مسالہ اس ٹائم پہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک مش تھوڑی کم لگے تو آپ چارٹ مسالہ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک اگر کم لگ رہا ہے تو آپ نمک بھی اور ڈال سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے اب یہ ہم نے چارٹ مسالہ اور گرم مسالہ اس ٹائم پہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو مکس کریں اور سرف کریں بہت مزے کی یہ بنی تھی بلکل بیلنس ٹیسٹ تھا نہ نمک مرچ کم تھا نہ زیادہ تھا آپ چاہیں تو پرفیکٹ ٹیسٹ کے لیے اس کونٹیٹی کو مسالوں کی کونٹیٹی کو فالو کر سکتے ہیں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ بھی اس ریسپی کو بہت مزے کی بنی تھی اور اگر ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ